بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان آئیت رحم کرنے والا ہے ناظرین پانی زیادہ پیا کرو گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی جو نیائے تھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے گڑوی چیزیں استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ مٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے عورت دالچینی کھائے وزن کم ہو جائے گا میٹھا زیادہ کھانے سے بورا پا جلدی آتا ہے فارق رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی پھل جاتی ہے دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا نانے کے دوران اگر کان میں پانی جلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے درہ جٹکال دے پانی سے نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے لگے یا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد اور آدھی دیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم چالیس دن تک پی لے انشاءاللہ افقہ ہوگا اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ہیڑیاں دکھنے لگے تو بکری کی چربی دو سو گرام کشمش پچاس گرام روگن زیتون پچاس گرام چربی کو پگرائے اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں روئی کے سوتے وقت ہیڑیوں پر مسائل کریں اگر بال جھڑنے لگے تو قبلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں رات کے وقت چائے پیک کر نہیں سونا چاہیے اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضلور کریں لسن نمک دونوں کو مکس کر کے داتوں پر لگاؤ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے مکھاری کی مریض کے لیے سیب سے بہت کوئی فرل نہیں اسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز دھر سے باہر جائے جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہو رہی دودھ میں شید ملا کر دیا کریں بلیٹ پریشر ہو یا شگر کا مسئلہ بلیٹ پریشر کے سب سے بڑی وجہ آپ کی کھون کا دانہ بن ہوتا ہے کھون کو پتلا کرنے کیلئے ادھرک لسن اور انار دانک کی چٹنی بنا کر کھا لیا کریں وہ جس کو شگر کا مسئلہ ہو تو وہ سو گرام کلونچی سو گرام میتھی دانا لو اس کو مکس کر کے پانچ کلاس پانی کے لو ایک کھانے والا بڑا چمچ کلونچی کا ایک چمچ میتھی دانے کا ایک چمچ سابت جو ایک چمچ کندم ایک چمچ مولنگا پاودر ان سارے چیزوں کے اندر دو بڑے لیمون مچھوڑ ان سارے چیزوں کو پکاؤ پکاؤ اتنا پکاؤ کے پانچ کلاس پانی ساڑے چار کلاس رہ جائے پھر اس کو ایک جگ میں ڈال لو پانچ پتے سبزی دھنیے کے پانچ پتے دینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا ستین انچ کا کھیرہ اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس کے اندر ڈال دو ساری رات اس کو پڑا رہنے دو اور یہ پانی آدھا گلاس صوبیت اپیر شام کو کھانے سے پہلے آدھا گھنٹے پہلے یہ آپ کی شگر کو چند دنوں میں ختم کر دے گا